تفضیلیوں تم کہتے ہو ہم آج بھی سننی ہیں آج بھی سننی ہیں آج بھی سننی ہیں تھرما میٹر ہے امام حمد عزیزہ بریلوی کا تم تو جگہ جگہ وہ رافضیوں والا بیانیاں رہے کے پھر رہے ہو ہمارے دیکھتے دیکھتے آج جن لوگوں کو معمولی سی بیماری نے ٹچ کیا اتنا سیریس مقام حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پھر وہ رافضی ہونے سے بچا نہیں یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھونکنے والا توبہ نہ کرے گا تو ایمان نہیں بچا سکے گا پوچھتے ہیں عرفان شاہ رافضی کیوں ہے میں حوالے دینے لگا ہوں اسے کہو جواب دے رافضی نہیں تو لہٰذا ختم نبوت کے اس باقی کا معاصمہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو استقلالاً ماننے والا محب غالی ہے اور جو محب غالی ہے اس پر مولا علی کی لانت ہے یہ کس کے ظاہرے جی نہ چاہتے ہیں یہ ہم سے ٹکرانے والوں کا شکریہ کہ جس کے نتیجے میں یہ قوم بیداری آگئی اہل سنت کی زیادہ اہل سنت کی زیادہ اہل سنت کی زیادہ رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین خاتم النبیین وخاتم المعسومین وعلا آلہی واسحابہ اجمعین اما بعد فعاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماءا فسالت اوضیت بقدرها صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واسحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومی مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فردن محمد شکره فردن علا الامامی صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تبارک و تعالی جلل جلاله و عم نواله و اتم برہانه و ازم شانه و جلل ذکره و عز اسم کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار الزمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے مرکزی جامعہ جلالی ارزویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور کے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر آج جامعہ جلالی ارزویہ مظہر الاسلام میں تقریب بسم اللہ شریف کا نعقاد کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے میرے ساتھ مل کے چند کلماتِ طیبات کا تلفز کریں جو خصوصی طور پر جس کے لیے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ پھر اس کا جو خصوصی پیغام ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی سارے مل کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و آسحابی اجمعین صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و آسحابی اجمعین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو العقدتا من لسانی و احلو العقدتا من لسانی یفقه قولی ربنا آتنا من لدنک رحمة و هيئ لنا من امرنا رشادا رب یسر و لا تُعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین رب یسر و لا تُعسر و تمم بالخیر و بہی نستعین رب یسر و لا تُعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین و صدر وعلا Allahی تبکلتو بسم الله افتتاحتو و علا الله تبکلتو تبکلتو و علا الله تبکلتو و علا الله تبکلتو اللہ یا اللہو یا اللہ شافی فينا رسول اللہ یا اللہو یا اللہ شافی فينا رسول اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا مجید یا اللہ یا حمید یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا قدر یا اللہ یا نسیر یا اللہ 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 شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا صاحب اللطف الخفی بک نستجیر ونکتفی یا صاحب اللطف الخفی بک نستجیر ونکتفی یا صاحب اللطف الخفی بک نستجیر ونکتفی لائلہ الا اللہ المالک الحق المبین لائلہ الا اللہ المالک الحق المبین لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ شفیع المزنبین یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ رب یسر ولا تعسر وَتَمِّم بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينَ صَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ عَجْمَعِينَ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عظیم دینی درستگاہ جامعہ جلالی عرضی مزر علیہ السلام داروغہ والا لہور کے نئے سیشن کا آغاز کیا جا چکا ہے جنید زمان حافظ الحدیث امام علی سنت حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری خود سرسیر العزیز جنہوں نے انیس سو چالیس میں بکی شریف منڈی بہودین کے اندر مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف کی بنیاد رکھی اور وہاں سے علم و حکمت کے چشمیں پھوٹے جس سے لاکھوں سینے فیضیاب ہو چکے ہیں اس جامعہ کے فیوز و برکات سے ملک میں اور بیرون ملک بہت سے مدارس قائم کیے گئے یہ جگہ جس پہ ہم بیٹھے ہیں جامعہ جلالیہ رزویہ مذہر علیہ السلام یہ بھی اسی چشمہ فیض کا ایک پرتو ہے اس جگہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت حفظ الحدیث امام علی سنت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری خدس سیر العزیز اپنی علالت کے دوران اس مقام پر سنگ بریاد رکھنے کے لئے تشریف فرما ہوئے اور ایک چھوٹی سی مسجد شروع میں یہاں ملائی گئی اور اس کے بعد یہ سب سلسلہ ہوا حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد مذر قیوم بشاہ دی قدس سیر العزیز نے خصوصی طور پر سرپرستی فرمائی اللہ کے فضل سے یہاں سے فارغ تحصیل ہونے والے حضرات پاکستان میں نہیں بیرونی دنیا میں بھی دینِ مطین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں آج اس موقع پر یہ جو آخری توسیع اس میں ہوئی ہے اس کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے اس توسیع میں بنیادی کردار فخر القرآ قاری محمد اصغر ترابی جلالی صاحب کا ہے ان کے جتنے بھی رفاقاء ہیں معاونین ہیں میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ رب زلجلال اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما ہے الہاج محمد اشفاق جلالی صاحب انہوں نے یہ زمین وقف کی اور بنیادی طور پر اس میں بڑا برپور کردار ادا کیا جن کی تربت یہ ساتھ ہی یہاں موجود ہے اللہ ان کی قبر پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے مسجد میں کئی مراحل میں کام ہوا اور اب اللہ کے فضل سے یہ عبادار بھی ہے کھلی بھی ہے رسی مانوی طور پر یہاں پہلے کے بنسبت بہت آسانیاں ہیں طلباء کے لئے ہمارے عظیم فاضل جنہوں نے یہاں سے ہی دورہ حدیث کیا جو مدرس بھی ہیں مصنف بھی ہیں اور درست نظامی کی کئی کتابوں کے اشارے بھی ہیں حضرت مولانا محمد جاوید اقبال اجمیری سیالوی جلالی صاحب آپ یہاں کے نازم تعلیمات ہیں اور استاذ العلماء مفتی محمد حضیفہ جلالی صاحب وائز پرنسپل ہیں سہبزادہ مرتضی علی حاشمی صاحب اور مولانا محمد زہیر الحسن جلالی صاحب درست نظامی کے دیگر مدرسین میں ہیں اور ساتھ ہی شعبہ حفظ ہے اس مقام پر خصوصی برکتیں ہیں مرکز سرات مستقیم کے طلباء کو اس لیے بھی ہی اندعوت دی گئی کہ یہاں کی برکتوں سے چلو ایک دن کے لیے سیو بھی بہرہ بر ہوں یہاں سے دھول بھی اٹھتی ہے علمی پیرہن لے کر تو بہرحال جنہیں یہاں میسر ہے جو کلاسز ہیں انہیں اس پر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی اس جگہ کو مزید برکتیں ادا فرما ہمارے جتنے شیوخ جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ان میں بڑی ہستیوں کے چند اسمائے گرامی یہ فلیکس پر سامنے نظر آ رہے ہیں رب زلجلال ان سب کے مراکد پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق آتا فرمائے علم کے لحاظ سے حضرت امام شافی رحمت اللہ علی کا ایک قول پیش کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں سیر اعلام نوبلہ میں حضرت امام شافی رحمت اللہ علی کا یہ قول موجود ہے مختلف علوم پر آپ نے تفسرہ کیا آپ کہتے ہیں من تعلم القرآن عاظمت قیمتہ جس نے قرآن پڑھا اس کی قیمت بڑھ گئی ناظرہ پڑھا حفظ کیا اس کی گرائمر کو جانا اصول پڑھے علوم پڑھے قرآن کے یہ متلکن آپ نے آغاز میں یہ جامع جملہ ارشاد فرما دیا طلب علم رکھنے والوں کے لئے من تعلم القرآن عاظمت قیمتہ یہ قیمت وہی قیمت ہے جو لفظ آپ بولتے ہیں اس چیز کی کیا قیمت ہے عاظمت عظیم ہونا بڑھا ہونا اس کی قیمت بہت بڑھ گئی جس نے قرآن پڑھا کہ قرآن ذروں کو آفتاب اور کانٹوں کو گلاب بنا دیتا ہے وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي الْفِقْحِ نَمَا قَدْرُهُ جس نے فکح میں مہارت حاصل کی نَمَا قَدْرُهُ نَمَا يَنْمُو نَشْوَ نُمَا پَانَا اُس کی قدر بڑھ گئی نَمَا قَدْرُهُ اُس کی قدر و منزلت اُس کا مقام و مرتبہ نُمُو پا گیا نَشْوَ نُمَا پا گیا وَمَنْ كَتَبَ الْحَدِيثِ قَاوِيَتْ حُجَّتُهُ جس نے حدیث لکھی یعنی علم حدیث میں خصوصی دلچسپی لی تو امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قَاوِيَتْ حُجَّتُهُ اُس کی دلیل مضبوط ہو گئی استدلال اپنا موقف ثابت کرنے کے لحاظ سے پاور اُس کو اِس علم سے یہ فیضان ملا وَمَنْ نَازَرَ فِي الْلُوْغَةِ رَقَّ تَبْعُوهُ جس نے لغت میں نظر کی اور پرانی تقسیم کے لحاظ سے صرف ہو نہ یہ لغت کا ہی یہ قصہ ہے تو جس نے ان علوم میں خصوصی دلچسپی لی رَقَّ تَبْعُوهُ اُس کی طبیعت میں رِقَّتْ آگئی آپ حیران ہوں گے کہ لوگ جسے خوشک علم کہتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے طبیعت میں رِقَّتْ آتی ہے عربی لغت اور اس سے ریلیٹڈ جو علوم ہیں اصل میں اس میں نکتہ وہی ہے جو حسن بسری رضی اللہ عنہ سے جب کچھ لوگوں نے آپ کے مریدین کی شکایت لگائی تھی کہ آپ کے مرید تھے وظائف پڑھتے تھے لیکن اب انہوں نے دارابا دارابا دارابو دارابت یہ گردانے پکانا شروع کر دی ہیں اور دارابا زید نمرن فائل مفعول جاننا یہ نحف پڑھنا شروع کر دی ہے کسی فضول کام میں لگ گئے ہیں یہ شکایت کی حضرت عصن بسری رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے تو آپ نے شکایت کرنے والے کی شکایت مسترد کر دی آپ نے فرما احسنو میرے ان مریدین نے اچھا کیا کہ اچھا کام کر رہے ہیں کونسا اچھا کام کہ یتعلمون لغة نبیہم وہ اور کسی کی نہیں اپنے نبی کی بولی سیکھ رہے ہیں اس سے انہوں نے اس میں لذت بھر دی کہ اس نیت سے یہ علم پڑھے جائیں تو خوشک نہیں رہتے کہ پھر ہر گردان سے پیار ہے نہب کے ہر سبق سے پیار ہے چونکہ محبوب کی بولی بولنے میں لذت بڑھی آتی ہے یتعلمون لغة نبیہم یہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی سیکھ رہے ہیں تو ان کے اس عمل پر تنقید نہ کی جائے ومن ناظرہ فی الحساب جازولہ رأیہو کیونکہ یہ علم ریاضی اصل میں خود درس نظامی کا ایک حصہ ہے اور ابھی نصاب درس نظامی کے نہیں بنے تو اس سے پہلے کا یہ امام شعفی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے علم ریاضی میں حساب میں گہری نظر کی اس کی رائے منفرد ہو گئی یہ اس علم سے اس کو فائدہ پہنچے گا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَلْ لَمْ يَسُنْ نَفْسَهُ لَمْ يَنْفَاهُ عِلْمُهُ یہ آخری جملہ کئی کتابوں کے تشریحات پر مشتمل ہے اور آج سب علموں کی بڑی شانے ہیں یہ جو شریح سے منسلک ہیں لیکن یہ شانے تب ہیں کہ ان کے ذریعے سے بندہ اپنی تطہیر کرے اپنی تعمیر کرے باطن کی اور اپنا تذکیہ کرے پھر اوروں کی طرف بھی پیغام لے جائے مَلْ لَمْ يَسُنْ نَفْسَهُ جس نے اپنا نفس اس کی حفاظت نہیں کی کہ وہ نہ بہکے بدی کے کاموں کی طرف نہ جائے جو یہ نہیں کر سکا تو امام شافی رحمت اللہ نے فرماتا ہے لَمْ يَنْفَعُ عِلْمُهُ وہ جو بھی پڑے اسے کو کوئی فائدہ نہیں اس کو ان ساری چیزوں کا جو فوائد پہلے بیان کیے یہ فائدہ تب ہے کہ وہ جو پڑا ہے اس پہ عمل کرے اور اپنے علم کی روشنی میں سب سے پہلے اپنی حفاظت کرے کہ وہ خود شیطان کی ہتے نہ چڑھے خود خواہشات کا پلندہ نہ بنے اور خود وہ بری رہوں پہ نہ چلے تو پتا چلا کہ یہ ان سب شبادات کے اندر ضروری ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے اور جو پڑا ہے جہاں یہ فکر ہے اور ہونی چاہیے کہ امتحان میں میں پاس ہو جاؤں میں اچھی طرح لکھوں وہاں یہ آخرت کا جو امتحان ہے اس کے لیے کہ جو میں نے پڑا ہے مجھے کتنا آخرت کے لحاظ سے ذاتی طور پر اس کا فائدہ ہوا ہے اس فائدے کے لحاظ سے سب سے بنیادی چیز بندے کا ایمان اور عقیدہ ہے اور ساتھی عمل بھی ضروری ہے آج سب سے زیادہ جو حملہ ہو رہا ہے وہ امت مسلمہ کے نظریے پہ ہو رہا ہے کیونکہ جب نظریہ ڈیمج ہو جائے تو پھر لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح بن جاتے ہیں نظریہ مضبوط ہو تو پھر شیر ہوتے ہیں نظریہ پھر سو جائے تو پھر مٹی ہیں خاک ہیں خام ہیں اور نظریہ مضبوط ہو تو پھر فلاد سے بھی زیادہ طاقتور ہیں تو دشمن یہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو مشکل طریقے سے ایک ایک محاذ میں شکست دیں ان کا نظریہ ختم کر دیں تاکہ انہیں پتی نہ چلے کہ ہمارا نقصان بھی ہوا یا نہیں جس کو یوں کہا جاتا ہے وائے ناکامی متہ اے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا احساس زیان ہو تو پھر بندہ کسی دن وہ نقصان پورا کر لیتا ہے کہ اسے یہ فکر لاحق ہے کہ میرا نقصان ہو گیا ہے لیکن جس کا ہو چکا ہو مگر اسے یہ ہو کہ میرا کچھ نہیں ہوا میرا نقصان نہیں ہوا تو وہ کبھی اپنے نقصان کو پورا نہیں کر سکتا تو یہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا نقصان ہوا یا نہیں ہوا وہ بندے کا عقیدہ اور ایمان ہے اس واسطے بنیادی چیز یہ ہے حملے تو دن رات بدعملی کے بھی ہو رہے ہیں ایک ایک بات ایسی ہے کہ اسی پر لگ جائیں اس بدی کا مقابلہ کرنے کے لیے تو زندگی اس کے مقابلے کے لیے تھوڑی ہے مگر محاذ بہت زیادہ ہیں تو پھر تدریجن جو شریعت میں ترجیح ہے اس کی بنیاد پر پھر موقع موقع کے لحاظ سے ہر ضروری اصلاح کا فریضہ سار انجام دینا ہوتا ہے ویسے تو یہ ہے کہ بیماروں کا علاج کیا جائے اور پھر ترجیح ہے کہ کون بڑی بیماری میں ہے مگر جب کہیں طبیب بیمار ہو جائیں تو پھر اور صورتحال بن جاتی ہے اگر طبیب بیمار نہ ہوں دن رات علاج میں لگے ہوئے ہوں تو پھر بیمار جتنے بھی حوصلہ ہے طبیب بھی تو کام کر رہے ہیں اور اگر طبیبوں میں سے کچھ خود مریض بن جائیں تو پھر بہت بڑی تشویش ہے کہ طبیب تو پہلے تھوڑے تھے مریض زیادہ تھے اور خود طبیب بھی جب مریض بن گئے ہیں تو اب دورہ نقصان ہو گئے کہ یہ خود مریض بن گئے ہیں دوسرا ان کو طبیب سمجھ کے جو آئیں گے انہیں شفا کیسے ملے گی یہ تو خود مریض بن گئے ہیں یقیناً آج اہل سنت و جماعت تاریخ کے ایسے نازک موڑ سے گزر رہے ہیں کہ شاید صدیوں میں بھی اتنی دھاندلی اہل سنت سے نہ کی گئی ہو جتنی اب کی جا رہی ہے اور بد اعتقادی پر خوش اعتقادی کا لیبر لگایا جا رہا ہے صلح کلیت کو دین بتایا جا رہا ہے چودہ صدیوں کی اصول اہل سنت کو چند لمحوں میں ترک کیا جا رہا ہے اور بد عقیدہ لوگوں کی چھوڑی ہوئی مستعمل تقریریں وہ ہمارے کچھ ان لوگوں کا شیار بن گیا جو کبھی مناظر کہلاتے ہیں کیونکہ یو ٹرن لینے پر اب وہ سیدھی تقریریں تو کام نہیں دیتی وہ تو کریں تو اپنے خلاف کریں پھر دوسری جو کسی کے موقف کو ثابت کرتی ہیں جب وہ تقریریں کرتے ہیں تو پھر اب اس کی وجہ سے یہ ہے کہ خود بھی بیمار ہیں اور اوروں کو مشہور یہ تھے کہ شفاہ دیتے ہیں لیکن اب وباہ دیتے ہیں ہم یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ایک ایک ایسے موقع پر کوشش کر رہے ہیں بڑی غرخوض کے بعد کہ کیسے بند بانا جائے ایک اصول ہے کئی اصولوں میں سے جو چودہ صدیوں میں آئیمہ نے جس کو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اسلام پہ حملہ کرنا اگر اسلام سے کوئی باہر ہے اس کے لیے تو یہ آسانی ہے کہ وہ سیدھا اسلام پہ حملہ کر دے لیکن اسلام کے اندرونی محاج سے جو کسی بدی کی قوت کا ایجنٹ ہے اور مسلمانوں میں مسلمان شمار ہوتا ہے یہ اگر اسلام پہ حملہ کرے تو یہ پھر رہنی سکتا اس معاشرے میں اسے پھر بڑی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پھر ادھر ہی جاؤ جن کی بات کرتے ہو تو یہ پھر سیڈی ڈونڈتے ہیں اور وہ چودہ صدیوں میں ایسا ثابت ہے چودہ صدیوں میں جس نے بھی اسلام پہ حملہ کرنا چاہا اور اسے ججک تھی کہ میں کیسے اچانک اسلام پہ حملہ کرلوں میں خود اسلام کا نام لیتا ہوں اس نے سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کیا کہ جب میں بولوں گا کوئی کہے گا تو کہے گا میں کوئی اسلام کی خلاف بول رہا ہوں یہ تو شخصیات ہیں جن کے خلاف میں بولا اگرچہ لوگوں کو الجن ہوگی میرا خلاف کریں گے مضاحمت کریں گے مگر اتنی تو نہیں کہ جتنی ڈائریکٹ اسلام اور نبوت اور رسالت پہ حملہ کرنے کی مطلب سے ہو یہ طریقہ سوچا جاتا رہا اور پھر جس معاشرے میں یہ تھا کہ صحابہ کے خلاف بولنا بہت بڑی جسارت ہے کوئی نہیں بولنے دے گا تو پھر اس سے پہلے ایک سٹیپ ڈھونڈا گیا کہ صحابہ میں سے جن کے بارے میں آسانی سے بولا جا سکتا ہے پہلے ان کے خلاف بولو اور وہ ہیں ان سازشی اناثر کے نزدیک بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ان کے خلاف بولنے کا ووال اتنا ہی ہے جتنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے کا ووال یہ فتوہ ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن سمجھا جاتا ہے میں کوئی خلف راشدین کے خلاف بول رہا ہوں میں تو امیر معاویہ کے خلاف بول رہا ہوں عام لوگ یہ نرم سمجھ کے تو یہاں ہاتھ ڈالتے کوشش کرتے ہیں اور یہ چشم فلک نے دیکھا ہے کہ جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھولی اس پر وہ نحسد پڑی کہ وہ پھر خلف راشدین کے خلاف زبان کھولنے تک بھی ضرور پہنچا ان تک نہیں رہا اور پھر صرف خلف راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں ذات رسول تک بھی پہنچا ماذ اللہ اور پورے اسلام پر واردات جو ہو رہی ہے اور اس سے بچاؤ کے طریقے کے لحاؤ سے میں ایک اصول بیان کر رہا ہوں اور یہ بھی دعوت فکر ہے ان لوگوں کو کہ جو سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولی بلیں تو کوئی حرج نہیں یہ فیسن بن گیا کچھ لوگوں کا جوٹی موٹی تاریخ کو سامنے رکھ کر تو میں سو فی صد یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے سامنے صدیوں کے شواہد ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا بڑا نازک مقام ہے کہ جن پر حملہ کرتے وقت کسی کم بخت کو لگتا ہے کہ چھوٹا جرم کر رہا ہوں مگر اس سے جو خسارہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑے جرم تک جا پہنچاتا اسی وجہ سے لوگ روزانہ وہ اب دیکھو کیسا جسٹس تھا اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آپ یہ سمجھی کہ کوئی بات نہیں ابھی یہ جس کو لاانشاہ کہتے ہیں اس کے چند جملے وائرل ہوئے تو وہ پورے پانچ منٹ گزرنے سے پہلے پہلے ہی حملہ اس شخص نے شانہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا تھا مگر فوراں توہین رسالت تک جا پہنچ وہ کلپ آپ سن سکتے ہیں محمد محمد علی محمد علی محمد علی محمد اس پر انہوں نے پچاس سال تقریریں کی اس کے خلاف کہ جب اسماعیل دیلوی نے کہا تھا کہ اللہ امر کن سے کروڑوں محمد بنا لیتا ہے اس پر ان کی داڑی زفید ہوئی کہ کروڑوں تو کیا ایک بھی نہیں بنا سکتا ان جیسا اور وہاں تو تھا بنا سکنا اور اب نفس الامر میں کسی کا بنا ہوا ہونا اس کا خود اقرار کیا کہ علی محمد اور محمد علی اب یہ جو اصول میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اس سے لے کر اس جملے تک میں تھوڑی سی بحث کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اس چیز کو امام نسائی رحمت اللہ نے اپنے زمانے میں محسوس کیا آپ تو صدیان گزر گئے تحذیب الکمال کے اندر یہ کمال کی بات ہے اگر کوئی سمجھ لے تو وہ بال سے بچ جائے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون یہ جن پیوروں کو بیماری ہے یا جن مولویوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اشارت کنایت یا صراحت بولنے کی وہ اس کول کو سامنے رکھیں کہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں رہے گی اگر بولو گے تو بات ذات رسالت اور شان علوہیت تک جا پہنچے گی پتا چلا ان کے خلاف بولنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے جس سے چھوٹا سمجھا جاتا یہ کول میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں آج پھر ان حالات میں کہ ضرورت ہے اس کول کی اور ہر خطیب کو ممبر پر یہ بیان کرنا چاہیے اس واسطے ہم یہ پوری عبارت اس کا ترجمہ اس کی تشریح وہ ساتھی تقریر کے دے رہے ہیں اور حوالہ پیش کر رہے ہیں تحذیب الکمال یہ اسماع الرجال کی اہم کتاب ہے تحذیب الکمال فی اسماع الرجال جس کو حافظ جمال الدین مزی انہوں نے تحریر کیا اس کی پہلی جلد کے اندر اب سنت جہاں چیک کی جاتی ہے اس مہارت کے شعبے میں پھر وہ امام جن کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے کہ شاید وہ رافضیوں کی طرف مائل تھے امام نسائی امام نسائی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا سوئلہ ابو عبد الرحمن ان نسائیو ان معاویہ تبن ابی سفیان رضی اللہ تعالی انہما صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت امام نسائی رحمت اللہ تعالی سے سوال کیا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کیا کیا نظریہ رکھنا چاہیے کیسے بولنا چاہیے تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا انمال اسلام قدار لہا باب تشویع فباب الاسلام السحابت رضی اللہ تعالیٰ جو قلعہ اسلام کہلاتا ہے پورا اسلام اس کا دروازہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے لئے سے خزانہ لینا ہے یا کوئی اپنی چیز محفوظ کرنی ہے تو دروازہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم ہیں جنتی جنتی اب کہتے ہیں فمن آز السحاب رضی اللہ تعالی انہم انما اراد الاسلام اگر کوئی شخص دروازے پر حملہ کر دے کلانہ لے کر اتھوڑا لے کر توڑے سوچو تو صحیح تو کیا اس کا مشن اس کا مقصد صرف دروازہ توڑنا ہے یا جو اندر ہے اس تک جانا ہے کسی قلعے یا خزانے کا دروازہ جب بھی توڑا جاتا ہے دروازہ تو چور کو اندر جانے نہیں دے رہا اصل دروازہ توڑنا مقصد نہیں اندر سے لوٹ نا مقصد ہے تو امام نسائی کہتے ہیں فَمَنْ آزَ السِّحَابَةَ اِنَّمَا عَرَادَ الْإِسْلَامِ مسلمانوں جب کوئی صحابہ پر حملہ کرے تو یہ نہ سمجھنا کوئی دین پر حملہ ہوا ہے یہ شخصیات تھیں چلو کوئی نہیں حملہ ہو گیا فرما جس نے دروازہ توڑا وہ اصل اندر گھس کے اندر جو خزانہ ہے وہ لوٹنا چاہتا ہے تو جس نے بھی صحابہ پر حملہ کیا حملہ صرف یہاں نہیں وہ اندر داخل ہو کے پورے اسلام کو لوٹنا چاہتا ہے ایک تو یہ غلط فامی آج لوگوں کو تفضیلیت کی طرف سے کہ نظریات پہ تو حملہ نہیں ہوا شخصیات پہ حملہ ہوا تو تم شخصیات پر حملے کی وجہ سے تڑپتے کیوں ہو جہاں نظریات اور شخصیات میں فرق کیا جا سکتا ہو وہاں تو دو جہتیں جدہ ہو سکتی ہیں اور جہاں نظریہ شخصیات پہ حملہ نظریات پہ حملہ ہی ہوتا ہے یہ بیانیاں روافظ کا ہے کہ شخصیات کو ان بنیادی شخصیات کو بعد والوں کی اور حیثیت ہے یہ جو بنیادی شخصیات ہیں ان کو نظریات سے جدا کرنا اور نظریات کو ان سے جدا کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا لہذا جس نے بھی صحابہ پہ تان کیا عدالت صحابہ پہ اعتراض کیا صحابہ کا بغض رکھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پر تنقید کی وہ یہ نہیں کہ فلان قبیلے کے شخص پہ تنقید ہوئی ہے تو اس قبیلے والے بولیں بات قبیلے کی نہیں صحابہ کا پیار ہے ہی ذات رسول علیہ السلام کی وجہ سے حملہ اسلام پہ ہوا تو اس بنیاد پر جو مسلم ہے وہ اٹھے افاظت کے لئے اب دیکھو قرآن مجید قرآن رشید میں جب رب نے مادل پیش کیا تھا منافقین کو آمین کما آمن الناس ناس ہیں صحابہ اس وقت تک یہ لوگ تھے اسلام نے گالی اللہ کو نہیں دی انہیں دی جنہیں مادل بنا کے پیش کیا گیا ان کو صفحہ کہا اور یہ ان کی شان ہے کہ جواب پھر انہیں نہیں دینا پڑا اللہ نے خود فرما اللہ انہم صفحہ آپ پہ حسو جڑے انجا دے تو امام نسائی کہتے ہیں کہ پورا دین اسلام ایک قلعہ ہے اس قلعے کا دروازہ صحابہ ہیں اب کہتے ہیں کہ من نا کر الباب انما یرید دخولت دار کہتے ہیں کوئی بندہ دروازے پہ دستک دے رہا ہو تو کیا اس کو دروازہ کھٹ کھٹانے کا صرف شوق ہے کہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے اگر دین میں ایک لاکھ بندہ دروازہ یوں کھٹ کھٹا رہا ہے تو جو ان میں پاگل نہیں پاگل تو سکتا ہے ویسے بھی کھٹ کھٹا ہے اس کا مقصد دروازے کو ہاتھ لگا کے آواز پیدا کرنا یہ سننا مقصد نہیں اس کا مقصد یہ دروازہ کھلے میں اندر جاؤں یا اندر سے کوئی آ کے مجھے خبر دے یہ مقصد ہے دروازہ کھٹ کھٹانے کا اور ایک آج اس دروازے کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے ماذا اللہ اب اس اگلہ جمعہ سنو کہتے ہیں فَمَنْ عَرَادَ مُوَاوِیَتَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِنَّمَا عَرَادَ السِّحَابَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سحابہ پہ حملہ کرے وہ اسلام پہ کر رہا ہے اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرے وہ سارے سحابہ پہ حملہ کر رہا ہے اب آب رائبر ہے باکی اور با برہبر ہے جا کہ نتیجہ کیا نکلا آب رائبر ہے جا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ سحابہ پہ حملہ ہے تو نصیشہ کیا نکلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بک بک کر رہا ہے وہ معاذ اللہ پورے اسلام پہ حملہ کر رہا ہے یہ امام نسائی کا یہ لکھا ہوا ہے اب یہ وجہ ہے تباہی کی لوگ سمجھتے ہیں جھوٹی موٹی تاریخ پڑھ کے یا ویسے بغض کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تنقید تانو تشنی اور انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہاں جو پہنچے تو پھر جہنم میں جا کے رکھتا ہے جو یہاں تنقید کرتا ہے اگر توبہ نہ کریں کہ جس نے یہاں تنقید کی اسلام قلعہ ہے دروازہ صحابہ ہیں اور آج اگر دیکھنا ہو تو دروازے سے آگے مثال کے طور پر یہ جو ایک اور چیز لگا دی جاتی ہے دروازے کے باہر یہ دروازہ محفوظ رہے وہ کردار ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی صدیاں گزر گئیں آج کی حالات پر بھی امام نسائی ہمیں رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں کوئی اسلام پہ عملہ کر رہا ہوں میں کوئی دروازہ توڑ رہا ہوں میں تو دروازے کے آگے ایک الہدہ چیز تھی تھوڑی سی میں تو اسے توڑ رہا ہوں تو امام نسائی نے کہا یہ دروازہ توڑنا ہی ہے اور یہ قلعے کو لوٹنا ہے تو اس بنیاد پر ہمارے دیکھتے دیکھتے آج جن لوگوں کو معمولی سی بیماری نے ٹچ کیا کتنا سیریس مقام ہے حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر وہ رافضی ہونے سے بچا نہیں اگر اس نے توبہ رہ کی تو جہنمی ہونے سے نہیں بچا اب دیکھیں روافض کا عقیدہ ہے ایک دھڑا ان میں کہتا ہے کہ فرشتے سے غلطی ہو گئی مازاللہ سمہ مازاللہ وحی لانے میں یہ ہماری کتابوں میں ہی نہیں ان کی کتابوں میں بھی ان کا نظریہ لکھا ہوا ہے تو متبادل امیدوار ان کے رضی کون تھا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے انہوں نے کہ واحی ان کی تھی نبوت ان کی تھی آنے میں غلطی ہو گئی واحی لانے میں یہ ایک ٹولہ ہے دوسرا ٹولہ پارٹنرشپ کا کی دارکتا ہے کہ آدھی نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آدھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے مازاللہ یہ شراکت ہے نبوت میں آل سنت و جماعت پر آج ان لوگوں کی واردات جاری ہے جس کے نتیجے میں اب ایسی تقریریں کی جا رہی ہیں کہ جس کی بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل نہ مانا جائے بلکہ براہ راس مستقل ہی نہیں مانا جائے اور مستقل مانے تو پھر آگے نبوت میں شراکتدار مانے اگر سرکار سے لے کے بنے تو پھر تو صحابی بنیں گے پھر تو خلافت ہی ملے گی اور اگر خود شراکت ہو نبوت میں اور پھر ایمان ابی طالب کا قضیہ پورے روافظ نے اس لیے گڑا کہ ایک علیدہ لائن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رکھی جائے اور آج کئی نام نیاد سید یہ بولتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں تو شجرے میں آگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملتے ہی نہیں ہمارا شجرہ تو ابو طالب تک جاتا اس کے لیے پھر حدیثیں گھڑی گئیں یعنی گھڑ کے کچھ باتوں کو حدیث کہا گیا جن باتوں کو گھڑ کے حدیث قرار دیا گیا وہ دو تین سو باتیں نہیں تین لاک باتیں تین لاک تین لاک آج سے صدیوں پہ لیتی ہیں اب تو پیدا نہیں کتنے لاک ہو گئیں اب دیکھو نا وہ جو فیصل آباد کا ایک گدہ ہے سنی خطیب کہلاتا ہے کہ جہدوں تو اللہ وہ دوں دے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اب اس کے کفر میں کوئی شک ہے کیا یہ شانِ الوحیت کی توہین نہیں ہے؟ اور جس جگہ وہ یہ تقریر کر رہا تھا تو سامنے ساری بین سے تو نہیں باندھی ہوئی تھی بندے بیٹھے ہوئے تھے تو سبحان اللہ بھی کہہ رہے تھے کروڑوں شکر ہیں اللہ کے یہ چیکنگ ان خطیبوں کی شروع ہو گئی ورنہ قیامت کے دن ہی ہونی تھی یہ ہم سے ٹکرانے والوں کا شکریہ کہ جس کے نتیجے میں یہ قوم میں بیداری آگئی اس طرح کی احمق خطیب ہم نے وہ ہوتا ہے نا جب کوئی اپریشن کرتے ہیں تو کبھی یہ دیسی علاج میں نشتر مار کے ٹک دے کہ ذرا چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ ذرا نکل لے جو کچھ نکلنا تو ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ رفض پھیلانے والی تقریریں وہ صرف ٹکا لگایا تھا اب قوم نے خود سارے دون ڈانڈ کے پیش کر دیئے کہ فلانے یہ کہا فلانے یہ کہا اور اب مارے دھر کے اپنی اب کی تقریروں پر وہ یہ پبندی کر رہے ہیں کہ کوئی سنے نہیں لائیو نہ چلائے ہم سے پوچھے بغیر کوئی نہ بتائے لیکن اب جو سنی میں آل سنت میں بیداری آگئی ہے اللہ کے فضل سے ان سب کا انشاءاللہ انجام اب سامنے آئے گا ایک ایک بچہ اٹھ کے آج ان چوروں کی چوری پکڑ رہا ہے اب یہ جو دوسرا ٹولہ ہے رفض کا ان کے تو میں نے حوالے رمضان میں بھی پیش کی ہے وہ تو بغض احل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنہ نبیوں کو بھی دینے سے باز نہ آئے ہمیں روز دیں تو ہماری حیثیت کیا ہے میں نے فام دین میں حوالہ جات روافض کے پیش کیے کہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ مجلسی نے لکھا کہ انہیں تو آل بیت سے بغض کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا جو ان کے کفر نہ بکے اس کو یہ تانہ ہے کہ اس میں بغض ہے اور جو بکے وہ ویسے جہنمی بنے تو پھر مجھے بتاؤ دونوں میں سے آسان کیا ہے جہنمی بننا یا تانے سن لینا یہ چند دن کی زندگی ہے آگے ہمیشہ کا معاملہ ہے تو روافض نے جو احادیث گھڑیوں میں سے ایک احادیث یہ ہے اس کے لفظ اور ہیں اور ترجمہ یہ ہے محمد علیہ اور علی محمد لوگ پوچھتے ہیں عرفان شاہ رافضی کیوں ہے میں حوالے دینے لگا ہوں اسے کہو جواب دے رافضی نہیں تو آل سنت کی بیداری اور بھکی شریف کے ہمارے سارے علماء اللہ کے فضل سے بیدار ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بس چند لوگ ہیں ان میں جانتا ہوں میں کچھ لوگوں کی مساجد کی مجبوری ہیں کہ پیر صاحب نے مسجد لے کر دی تھی آپ پیر صاحب کے بارے میں کہیں کہ وہ ایسے ہو گئے ہیں تو مسجد سے جواب حالانکہ یہ کوئی بات نہیں میں لائیو کہہ رہا ہوں جس کو اس وجہ سے مسجد سے نکالا گیا میں اللہ کے بروسے پر کہتا ہوں اس کو اس کی مسجد سے کہیں بڑی مسجد دلوانا یہ ہمارا کام اللہ کے فضل سے کچھ لوگ خود پڑے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ واردات کیا ہو رہی ہے لیکن رشتہ ان کا پیر صاحب نے کبھی کروایا تھا اور سسرال وہ ہیں جن کا یہ ایک ہی حصول ہے کہ پیر صاحب اگر کہہ دیں کہ قوہ سفید ہے تو ہم نے سفید ہی ماننا ہے اس طرح کے کچھ لوگ رہ گئے ہیں لیکن آج کی تقریر میں میں انہیں بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے پیر صاحب روافظ کے بیانیاں کی تقریریں کر رہے ہیں جو کہ سنیان واردات اب کر نہیں سکتے خود شرم آتے ہیں کہ موں سے کیسے بولوں یا پھر آگے ریٹ نہیں لگے گا روافظ نے جو تین لاکھ حدیثیں گڑیں ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ روافظ کی کتاب سے میں پیش کر رہا ہوں جس کی تقریر آج عرفان شانے کی یہ موصوعت الغدیر جو سالس اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں گھڑ کے ان کمینوں نے اس کو آگے حدیث بتایا صفحہ نمبر انتالیس ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بقول کیا علیم منی بمنزلاتی مرربی اس کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے وہ حدیث سامنے رکھے جو آل سنت بھی بیان کرتے ہیں انت منی بمنزلاتی حارون مموسی اہلی تم میرے لحاظ سے یوں ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے حارون تھے کہ زندگی میں تور پہ گئے تو انہیں اپنی نیابت دے کے گئے یہ زندگی والی نیابت کی بات اب یہاں تو بات چل گئی اور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں پہ جاتے تھے تو کہیں ہی صحابہ کو خلافت دی پیچھے ابن امی مقتون کو بھی خلیفہ بنایا نابینا صحابی جو ہیں تو ان کو بھی خلیفہ بنایا اب اس کو سامنے رکھ کر یہ لفظ ان پہ توجہ کیجئے علی منی بمنزلہ تی میرے ربی جو میرے رب کے دربار میں میرا مقام ہے نقل کفر کفر نہ باشد وہ میرے لحاظ سے وہی مقام مولا علی رضی اللہ عنہ کا ہے بمنزلہ تی جو میرا درجہ ہے میرے رب کے نزدی جو میرا مقام ہے میرے رب کے نزدی اس مقام کا اس بات سرکار کی زباہ سے کروا ہے جا رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے دربار میں نبی ہونے کا ہے اور پھر خاتم النبیین ہونے کا ہے رحمت للعالمین ہونے کا ہے ہزارہ مقامات ہیں اب جس وقت یہ لفظ انہوں نے گھڑے اس کے علاوہ الغدیر کی جو ساتھویں جلد ہے اس میں بھی دو سو انتالی صفحہ اور یہ لفظ بھی ابھی ہلکے ہیں ان کے لحاظ سے ان کے اس سے کہیں آگے کے لفظ بھی میں حوالے بھو پیش کر سکتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ جملہ آج صرف اس پہ بات ہے باقی میں پھر کروں گے انشاءاللہ کہ اس شخص نے کہا کہ علی منی وانا من ہو اس کا مطلب یہ بنا یہ ہوتا ہے کیا کہ محمد علی ہے اور علی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ تعالیٰ عنہ جو جملہ ملانے پر حکم ہے اس پر استغفار ہے اب دیکھو ایک زمانہ تھا جب اسمائیل دیلوی نے ایک جملہ لکھا اور اسمائیل دیلوی کی اس جملے پر حضرت امام فضل خیر آبادی کو اتنی بڑی کتاب لکھنی پڑی امتناع النظیر ایک جملے پر اس کے رد کے لیے کتاب لکھنی پڑی اور اس کتاب کو کوئی جواب نہ دے سکا جملہ کیا تھا یہ مسئلہ بھی تقویت الامان نامی کتاب جو اصل میں تقویت الامان ہے اس کے صفحہ نمبر 68 پر جو یہ مکتبہ رشیدیہ کا چھاپا ہے بھارت کا یہ لکھا ہے اس نے اپنے طور پر اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ جملہ بولا اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن فرشتے جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے یہ اس نے لکھا کہ اس نے اسماعیل دیلوی نے اس پر امام فضلہ خیر آبادی نے امتناع و نظیر لکھی اس پر فاضلہ بریلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بہت سے آئیمہ نے کتابیں لکھی اور یہ تقریر اس شخص کی سیکڑوں بار تجھے مل سکتی ہے اگر ساری تقریر نکالیں تو میں خلاص آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں مسئلہ کیا تھا مسئلہ تھا ختم نبوت کا مسئلہ تھا تحفظ نموس رسالت کا اور ساتھی مسئلہ تھا توحید باری تعالی کا جب اس شخص نے کہا اسماعیل دیلوی نے ان اللہ یہ آیت ہے اللہ ہر شہ پہ قدرت رکھتا ہے تو ہر شہ پر قدرت کا ترجمہ کرتے کرتے اس نے کہا اس کی تو یہ شان ہے وہ کن کہے کن کہے تو ایک عمر کن سے باقی صاحب کا ذکر کر کے کرونو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر سکتے اس نے کہا یہ اللہ کی قدرت ہے ہر شہیز پہ قادر آیت سے ثابت ہے تو حضرت امام فضلہ خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے اس کا رد کیا کہ ان اللہ علا کل لی شہین قدیر برحق ہے مگر وہ جو قدرت ہے وہ قدرت ممتنے پر نہیں ممکن پر ہے اور کروڑوں محمد بنانا تو دور کی بات ہے ایک دوسرا بھی بنانا یہ ممتنے بزاد ہے کوئی ایک دوسرا فرد کہ وہ محمد ہو کروڑوں تو کیا ایک بھی دوسرا نہیں ہو سکتا جو محمد کہلائے جو آپ کی شانی ان کے مطابق ایک بھی نہیں ہو سکتا اس پر پھر آپ نے سغرہ کبرہ بنا کر پھر دلائل دیئے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہو وہ ممتنے بزاد ہے اور جو ممتنے بزاد ہو اللہ اس پر قادر نہیں ہے نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے پر اللہ قادر نہیں ہے پھر سن لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دوسرا انسان ہو اب اس پر دلیل دیں گے کیا نہیں ہو سکتا سغرہ کبرہ پر دلیل ابھی میں بعد محرز کروں گا آپ جیسا کوئی ایک اور ہو ممتنے ہے اور ممتنے بلغیر نہیں ممتنے بزاد ہے اور جو بھی ممتنے بزاد ہو اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا جیسے اللہ دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا کیوں دوسرا اللہ ممتنے بزاد ہے اللہ کی ہر چیز پر قدرت ہے مگر دوسرا اللہ بنانے پر قدرت جو اللہ ہوتا ہے وہ بنا وہ ہوتا ہی نہیں ہے تو اب اس سے کوئی توہین لازم آئی ہے اللہ کی جو کوئی کہے کہ تم کہتے ہو اللہ دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا اس سے اللہ کی توہید میں فرق آ رہا ہے نہیں اس سے توہید ثابت ہو رہی ہے کہ دوسرا اللہ ہونا یا بنانا یہ ممتنے ہے اور اللہ کی قدرت ممکن پر ہے ممتنے پر نہیں ہے تو جیسے اللہ دوسرا خدا نہیں بنا سکتا ایسے اللہ دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں بنا سکتا کہ وہ ممتنے ہے اب اس پر یہ جو پوری کتاب ہے یہ نصف سے آدھا حصہ زیاد جو مکمل فرس اس سب کا خلا سمیں آپ کو فکر رضا کی روشنی میں بس چند جملوں میں سمجھاتا ہوں عام ذریعے میں آ سکتا ہے اللہ قادر ہے تو پھر کیا ایک انسان نہیں بنا سکتا دھیان سے سنو بطور فرض جو دوسرا کوئی کہہ رہا ہے کروڑوں بنا سکتا ہے تو ہم نے کہا چلو فرض کرو ایک دوسرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کروڑوں میں اس ایک بتاؤ وہ دوسرا خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا اگر خاتم النبیین نہیں تو پھر محمد نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے جس کو تم نے فرض کیا محمد عربی کی مثل وہ خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا اگر کو نہیں ہوگا یہ شکلو تو پھر وہ محمد نہیں ہے اور اگر خاتم النبیین ہوگا تمہارے بقول تو پھر اللہ کے کلام میں بلفیل جھوٹا جائے گا کہ خاتم دو نہیں ہوتے خاتم ایک ہوتا ہے اللہ اپنے کلام میں فرما چکا ہے اور اگر تم نفس العمر میں دوسرا ایک مانوں گے تو پھر صرف امکان ایک کذب نہیں رہے گا حالانکہ وہ بھی جائز نہیں اللہ کے آیا پھر وکوے کی زب ہوگا اور میرا اللہ پاک ہے کہ اس کے کلام میں جھوٹ واقع ہو تو جب میرا اللہ اپنے کلام میں جھوٹ سے پاک ہے وہ جھوٹ نہ بول سکتا ہے نہ بولتا ہے تو پھر میرا اللہ دوسرے محمد کو بنانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا جیسے اب بالفعل جھوٹ بولنے کی طاقت مانے تو یہ توہین ہے اللہ کی یہ نہیں کہ اس سے کوئی کمزوری لہذا مارا ہی ہے کیونکہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ صفت کمال ہے یا کوئی اور صفت ہے پھر وہ اس لحاظ سے گفتگو ہوتی ہے تو یہاں پر عہب لازم آئے گا اور عہب اتنا بڑا کہ جھوٹ اور وہ بھی وقوع پذیر ہو گیا ہو تو اس بنیاد پر امام فضل خیر آبادی نے یہ سینہ تان کے کتاب لکھی کہ اس کے خلاف اسماعیل دیلوی کے خلاف جگڑا کیا تھا کوئی ممکن سمجھنا بالفعل پائجنا تو بڑی دور کی بات ہے یہ جھبڑا تھا امکان میں اور اگر کوئی شخص کسی ذات پر لفظ محمد بولتا ہے اور وہ ذات دنیا میں پیدا ہوئی تو یہ اسماعیل دیلوی سے کہیں آگے گزرا ہوا ہے اس نے امکان کی بات کی عرفان شاہ نے وقوع کی بات کی اس نے کہا کہ رب چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے حضرت امام فضل خیر بادی نے کہا کروڑوں تو کیا ایک بھی ان جیسا پیدا نہیں کر سکتا اور آج اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراج سے یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا بنا کہ علی محمد ہے اور محمد علی ہے تو جب علی کو کہا جائے علی محمد علی محمد ہے یا محمد علی ایک میں ہوگا کہ علی کا ثبوت ہے محمد کے لئے دوسرا محمد کا ثبوت ہے علی کے لئے منطقی ترجمہ کے مطابق تو ہمارے اکابر نے صدیان گزاری کہ قرآن و سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا ہنات میں اور تو اور رہا کوئی نبی بھی محمد نہیں ہے کیونکہ وہ نبی نبی تو ہے خاتم النبی جین نہیں خاتم النبی جین ہوگا تو محمد ہوگا تو جہاں کوئی نبی مثل محمد نہیں کتی طور پر وہاں آ جا کے یہ شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار کی مثل بنا رہا علی جو من نیوانا من ہو وہ لفظ سچے ہیں اور وہ اور سیابا کے بارے میں بھی ہیں اور اس کی حقیقت ہے لیکن محمد علی ہے اور علی محمد ہے یہ وہ کفر ہے جو اسماعیل دیلوی نے کیا اس سے بڑا کفر ہے اس نے کہا تھا اللہ چاہے تو کر سکتا ہے کہ کوئی حضرت محمد صلی اللہ کی مثل ہو جس کو کہا جا سکے کہ یہ ذات محمد ہے اور وہ سرکار کی علاوہ ہو یہ اس کا کفر تھا اور اس شخص نے تو صرف امکان نہیں بلکہ جو شخص دنیا میں پیدا ہوئے جن کا نام علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو تھا ان کو این محمد قرار بے دیا مثل محمد کہتے تو پھر بھی اتراز ہوتا پھر بھی متنا ان نظیر آگے سے روکتی جن ذات کی نظیر کوئی نہیں تم ان کی مثل نے کیوں کہہ رہے ہو اور اس نے تو قضیہ حملیہ بنایا محمول کا محمد ہے محمد علی ہے یہ جملہ بول کر ساری زندگی جو اس شخص نے تقریریں کی خود اپنے ہاتھوں سے اس نے ان پر بم چلا یا اور اتنا بڑا یوٹرن لیا کہ مرنے سے پہلے سوائے توبہ کے اور کوئی چارہ نہیں اور کوئی تعویل نہیں اور میں بکی شریف کے جو چند بچے ہوئے پیچھے لوگ ہیں انہیں دعوی دے رہا ہوں جواب مانگوے سکس ہے پھر اسمائیل دینوی کا کیا جرم تھا جس کے بارے میں ساری زندگی سکس نے تقریر کی یقین اس کا جرم تھا اور اس کا کئی گناہ اس سے بڑا جرم ہے اس نے یہ وہ تو محمد ہیں اور محمد علی ہے علی محمد ہے صلی اللہ علی وسلم اب سرکار جس ذات پر محمد کا اطلاق ہوتا ہے اس ذات سے ختم نبوت کو جدا نہیں کیا رہا سکتا اور بھی ہزارہ اصافہ میں صرف ایک ہی بات کر رہا ہوں اب بالیقین علی محمد نہیں بالیقین محمد علی نہیں اگر علی کو محمد کہے تو ختم نبوت کا عقیدہ پوٹ جاتا ہے اور ہم ختم نبوت کے عقیدے کے محافظ ہیں لہذا ہم اس شخص سے تولہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور سنیوں کو جنجوڑ نہ چاہتے ہیں یہ شیعوں کی چبکی ہوئی تقریر آپ ان کو نصیب ہو رہی کبھی کٹا کھول دیتے ہیں اول تو کوشش کرتے ہیں ہماری سنے کوئی نہ ہم چند مور رگے ہوئے لوگوں کے سامنے بولیں لیکن پھر بھی کوئی دیوانہ سمجھ کہ پیر صاحب کا پتا چلنا چاہیے جو جملہ بولتے ہیں وہاں اکثر کفر نظر آتا ہے اللہ ماشاءاللہ تو لہذا ختم نبوت کے اس باقی کا معاصبہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میں نے جو اصول بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ کو جو بھونکے تو پھر رکھتا نہیں نبوت کو بھی بھونکتا ہے یہاں یہ چار جملے ہیں اس نے مولا علی رضی اللہ کی طرف اپنی گھڑی ہوئی اپنی طرف سشانے بیان کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے خلاف جملے بولے اور یہ کہ وہ گاریاں نکالتے تھے حضرت علی رضی اللہ کو اس طرح کی بات کی محمد علی جہلی ساری زندگی پہلے جواب دیتے رہے کہ گاریاں نہیں دیتے تھے یہاں انہوں نے کا گاریاں دیتے تھے میرے ساتھ کئی بار انہوں نے خود بحث کی جو سے جواب پوچھا کہ فلان جو حدیث ہے وہ پیش کر رہے ہیں برطانیہ میں تو آپ اس کا جواب ہوئے کہ جو خود جواب دیتے تھے کہ گاریاں نہیں دی آج کہتے ہیں گاریاں دی اور جو ہی حضرت امیر معاویہ کو چھیڑا ہے اگلا جملہ تو ختم نبوت کے خلاف چلا گیا اگلا جملہ تو نومبو سے رسالت کے خلاف چلا گیا ہے اس واسطے یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ کو بھونکنے والا توبہ نہ کرے گا تو ایمان نہیں بچا سکے گا یقینا ان کا مقام بعد میں ہے خلاف راشدین کے بعد ہے عشرہ مبشرہ کے بعد ہے مگر جو ان کا مقام ہے وہ اتنا ہے کہ غیر صحابی کروڑا ولی مل کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک سانس کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس بنیاد پر اتنی بڑی جسارت اور یہ ہے شیعہ بیانیاں یہ ثبوت ہے کہ یہ لوگ رفضی ہو گئے ہیں اپنا عقیدہ اپنا نظریہ بھول گئے ہیں اب اس پر میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں پہلے ان کی یہ تقریر تھا کہ محمد عربی صلی اللہ سلم کا سارا سسٹم علی کے کندے پر ہے جس کے کندے پر چیزی کا سارا سسٹم ہو وہ کندہ نہ ہو تو پھر سسٹم نہیں چلتا پھر نبوت محبوب صلی اللہ علی ہے اور علی محمد صلی اللہ علی و سلم رضی اللہ تعالی ہو اس پر میں یہ پہلے تو مکتوبہ شریف کا یہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو چیلنج ہے میں کہتا ہوں یہ لوگ رافضی کیوں ہوئے کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالی کو استقلال مانتے ہیں کیا مانتے ہیں سرکار سے ہٹ کر اپنے طور پر اور جو استقلال مانے استقلال استقلال کی یہ دلیلیں ہیں کہ نبی کا سارا سسٹم ان کے کندے پر ہے وہ تو خود ایسے ہیں کہ ان پر نبوت چل رہی یہ استقلال کی تقریر ہیں کہ محمد علی ہے اور علی محمد ہے اور جو استقلال مانے حضرت مجد الفیسان رحمت اللہ مکتوب عطشریف میں وہ جملہ بھی بولتے ہیں اور ساتھ استقلال کا حکم بھی بیان کرتے ہیں میں نے یہ جو پندرہ مئی کو کانفرنس سوجی تھی اس پر سے پہلے کہا تھا یہ جملہ پڑھو تمہارے بڑوں کا جملہ ہے اور تم اس بدہ سے چور ہو کوئی نہیں پڑھ سکا رب بھی دعوت ہے مجد صاحب لکھتے ہیں سفر نمبر چیاسی جل دوم اگر کسے محبت امیر استقلال ان اختیار کو نہ کہ اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ کی محبت کو مستقل مانتا ہے سرکار کے صدقے نہیں سرکار کے اور رسول پاک صلی اللہ محبت کو درمیان میں دخل نہیں دیتا اپنے طور پر مانتا ہے ان کو یہ خود اپنے طور پر ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے بہت بڑے ہیں لیکن جو ملا ہے سرکار سے ملا ہے وہ کہتے نہیں اپنے طور پر ہیں یہ پیشے سے فرق ہے بیانیے کا تو مجدد صاحب پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو مو لگانے کے قابل نہیں مقصر کرتا ہوں کہتے ہیں غرز او ابتال دین اس جو یہ کہتا ہے وہ محب علی نہیں اس کا مقصد پورے دین کو باطل کرنا ہے جرم کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو مستقل مانا ہے سرکار کے صدقے نہیں غرز ابتال دین وحد میں شریعت اس کا مقصد شریعت کو منحدم کرنا ہے کون جو مستقل مان رہا ہے ومی خواہد یہ جملہ ہے جو جرم رفان شاہ کا پکڑا گیا می شخواہد کے بے توس ہوتے حضرت پیغمبر علیہ وعلی علی السلام راہ اختیار کنت و از محمد با علی گرایت از محمد با علی گرایت کہ بولے محمد مراد علی لے بولے علی مراد محمد لے محمد کو علی کہے علی کو محمد کہے یہ واردات مجددد صاحب نے صدیوں پہلے لکھی کہ از محمد بالی گرایت محمد سے علی کی طرف آ جائے محمد سے علی کی طرف کیسے کہ محمد علی ہے ایک تو محمد علی نام انہوں اس کی بات نہیں کر رہا کہ جملے کی prepares کہ محمد علی ہے اور علی محمد ہے جو اللہ انشہ نے بولا مجدد صاحب اس پر اب حکم لگاتے ہیں کہتے ہیں از محمد بالی گرائد وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ بکی شریف کا جو چمٹا ہوا ہے ان پیروں سے جو سارے ایک پیچ پر ہیں سجادہ نشین ہوں یا نازم ہوں یا محتمم سب سے پوچھو اور ورنہ ان کو چھوڑو ان کے حال پر بلکہ توبہ کرواؤ یہ جامعہ جلالی عرضی یا مذرور اسلام کا پیغام ہے پیغام ہے یا نہیں آل سنت کیزیا بیر دلالتین شاہ آل سنت کیزیا بیر دلالتین شاہ آل سنت کیزیا تو یہ لفظ کس نے بولے مجدر صاحب نے لوگ پیروں کی بات کرتے ہیں اب گنوں کتنی گدیاں بنتی ہیں مجدر صاحب دک ہمارے پیر صاحب حضرت حفظ العدیث رحمت اللہ علیہ ان کے پیر ہیں حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہلانی کہلان والا شریف ان کے ہیں حضرت شیر ربانی رحمہ اللہ تعالی شرک پر شریف آگے کتنی دور جا کے مجدد الفیسانی ہے تو ہم پیروں کے ساتھ ہیں یا وہ پیروں کے ساتھ ہیں پیروں کا جھنڈہ ہمارے ہاتھ میں ہے اگر پیر سے مراد مجدد الفیسانی یا ان کا کوئی پیروکار ہے تو یہ فتوہ میں دکھا رہا ہوں کوئی جواب دے انہوں نے جتنے لوگ پیدیاں حیر کیے ہوئے ہیں آگے پیچھے سے سب کہ کیسے جو اس نے جملہ بولا ہے مجدد صاحب کے اس حکم پر اس پر حکم یہ لگ رہا ہے مجدد صاحب کہتا ہے جو یوں کہے وہ زندیق ہے مہا زندیق ہے اور کسی چیز کی ملاوٹ ہی نہیں مہا زندیق ہے پھر یہ آخری سارا لوگوں کا کہتا ہے چلو جو بھی ہے علی تو خوش ہوں گے نا کہ ہم نے ان کو یہ کہا مجدد صاحب کہتے ہیں جو سرکار سے ہٹا کے علی کو مانے علی از وی بیزارس مولا علی بڑے تنگ ہے اس سے کہ کمینے نے کیا کرتوت کیے علی کو مرکد میں بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کمینے کہاں سے آئے کہ جس ختم نبوت پہ میں نے پیرا دیا یہ میری محبت کی آڑ میں اس پہ حملہ کر رہے ہیں جس دین پہ میں نے پیرا دیا یہ میری محبت کی آڑ میں اس دین پہ حملہ کر رہے ہیں لہذا جو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو استقلالاً مانتا ہے سرکار سے ہٹ کر سرکار کی وساطت کے بغیر وساطت کا مطلب کیا بنے گا مولا علی کو بہت کچھ ملا ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن جو ملا در نبی سے ملا جو ملا ان کا کلمہ پڑھنے سے ملا جو ملا ماہ مدینہ کے صدقے ملا اب تھوڑا سا فرق دیکھو آج اب میں لائیو کہہ رہا ہوں نا ان کو یہ میں نے کہا تھا کہ سنی کنفرنس میں جملے بول دو اور ادھر مستند پیش کی تھی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی کی اسی پر لیکن ان کا دین جو بن چکا ہے اس میں یہ گنجائش نہیں کہ یہ جملہ بول دیں حالانکہ اینے ہی مانا ہے مولا علی خوش ہیں کہ مولا علی کو جو ملا سرکار کے تفیل ملا سرفکار کے کلمہ پڑھنے سے ملا دیکھو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ شیر تو پڑھیں گے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی یہ پڑھیں گے مگر وہ نہیں بولیں گے تو عملن تو پھر شیعوں والا کی دا ہے کہ مولا علی کو نبیوں سے اونچا سمجھتے ہیں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی تو پھر ہے علی المرتضی کو حاجت رسول اللہ کی اس سے مرود کیوں ہے اور اس کے خلاف بیانیاں کیوں ہیں بلکہ میں روافظ کی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں مولا علی تو یہ کہتے ہیں آنا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو محمد عربی علیہ السلام کے غلاموں میں سے ایک ان کا غلام ہوں کہ ایک جملے سے ان کی کوئی شان گھٹ گئی ہے لیکن ان لوگوں کا بیانیاں دیکھو استقلالا ماننے پر کہ یہ وہ شیر تو پڑھتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ سچ ہے اگر وہ سچ ہے تو پھر یہ بھی سچ ہے اور یہاں اس پر میں حوالہ جات پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں جو ان سارے لوگوں کا سہارا ہے جہلوں کو انہوں نے دیا ہوا ہے چلو ہمیں یہ جو بھی کہیں پر مولا علی تو مولا علی ہیں ہاں وہ تو راضی ہوں گے جو ہم کہہ رہے ہیں تو جس طرح کی یہ بولیاں بول رہے ہیں ان جملوں پہ مولا علی صرف بیزار ہی نہیں بلکہ لانت بھی کرتے ہیں بولنے والوں پر لانت کرتے ہیں اب یہ دیکھو یہ مصنف ابن ابی شہبہ ہے جلد نمبر ساتھ ہے اسم سنت کے ساتھ یہ لکھا ہے پانچ سو ساتھ صفحے پر مولا علی رضی اللہ عنہ سے امام صدی کہتے ہیں سائدہ علی ین الممبرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ممبر پہ چڑے ایک اعلان کرنے کے لئے کونسا اعلان تھا ایک دعا کے لئے کونسی دعا تھی ایک دعا جو کچھ لوگوں کے خلاف یعنی دعا نقصان تھی جسے کچھ لوگ بد دعا کہہ دیتے ہیں کہنا نہیں چاہیے دعا لقصان وہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے مانگی یہ حوالہ ہے کیا دعا تھی اللہم ملعن کل مبغض لنا وکل محب لنا غالن اے اللہ دو قسم کے لوگوں پہ لانت کر ایک اُس پر جو ہمارا بغض رکھتا ہے دوسری اُس پر جو محبت کرتا ہے مگر غلوب کرتا ہے پہلا جملہ ہے اللہم ملان کل مبغض لنا سارے بولو اللہم ملان جو مولا علی جس پہ کرتے تھے اُس پہ ہم بھی کرتے ہیں اللہم ملان کل مبغض لنا مولا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اللہ جو بھی ہم سے بغض رکھتا ہے اُس پہ کیا کر اُس پر لانت اُس پر لانت کر ہر بغض علی والا اُس پر لانت یہ اہل سنت اپنا عقیدہ مولا علی سے رکھتے ہیں یہ جو وصف کے ساتھ جس طرح کاذبین پہ لانت ہے اُس طرح یعنی وصف کے ساتھ جو بھی بغض علی رکھتا ہے اُس پہ لانت ہے اور ساتھ وَكُلَّ مُحِبِّ اللَّنَا ہمارے ہر محب پر مگر ساتھ ہی فوراً غالن یہ غالن غالبن تھا یہ ہوتی ہے صرف غالبن سے غالیون تھا غالیون سے غالین تھا اور غالین سے پھر قانون لاکہ غالن بنا یا کانی صاحب سے بعد میں بھی پوچھے لینا تو غالن غالن کُلَّ مُحِبِّ اللَّنَا اللَّهُمَّ لَن کُلَّ مُحِبِّ اللَّنَا غالن رب لانت کر ہمارے ہر اُس محب پر جو محبت میں شریعت سے نہیں پوچھتا جو محبت میں حدیں کراز کرتا ہے جو محبت میں غلوب کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو استقلالاً ماننے والا مُحِب غالی ہے اور جو مُحِب غالی ہے اُس پر مولا علی کی لانت ہے تو یہ کس کے سارے جی نہ چاہتے ہیں ہمارا دین ہے جس کے اندر بغض والے پر بھی لانت ہے اور محبت کے غلوب پر بھی لانت ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام نے تیسرہ رستہ بتایا جس کو احل سنت و جماعت کہا جاتا ہے کہ جس میں بغض نہیں ہے اور اللہ نے جو شانے ان کو دی ہیں ساری مانی جاتی ہیں اور ان کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اب مجھے بتاؤ علی کیسے ان کو چھڑائیں گے جب فرشتے ان کو ٹکور کریں گے مولا آئی کہیں گے اور بار ہو کہ میں نے تو زندگی میں ان پر لانت کی تھی یہ ایک حوالہ ہے دوسرا یہ کاشف الغمہ فی شرح اصول اعتقاد اہل سنت امام لا لکائی اس کتاب کے اندر بھی اسی حوالے کو اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ نمبر چار سو تین تیس سائد علی المنبر فقال اللہم ملان کل مبغد لنا وکل محب لنا غالن وہی الفاظ ہو بہو ہیں کہ اے اللہ لعنت کر ہمارے بغض والے پر بھی اور اس پر بھی جو محبت کی آڑ میں غلو کر رہا ہے جو میں نہیں مجھے وہ کچھ بیان کرتا ہے ایسے ہی السنہ امام ابو بکر بن نبی آسم ان کی اس کتاب کے اندر بھی ہو بھو یہ الفاظ موجود ہیں صفحہ نمبر چھ سو چہتر ہے حدیث نمبر ایک ہزار انیس ہے سائد علی المنبر فقال اللہم ملان کل مبغد لنا وکل محب لنا غالن اب تین حوالے میں نے اس پر پیش کر دیئے کہ علی علی کا فائدہ بڑا ہے مگر اس کا جس پر خود علی راضی ہوں اور جس علی علی پر وہ خود نراز ہیں اس علی علی سے فائدہ کیسے ہوگا انہوں نے دنیا میں سمجھا دیا کہ شریعہ سے بغاوت نہ کرنا اس حوالے کو بیان کر کے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہ بھی اس وقت کی ضرورت ہے کہ محبت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں قسمیں بیان کی جائیں ایک ہے جنت کی ٹکٹ اور دوسری قسم ہے جہنم کا راستہ توزر کی ٹکٹ اس لیے میں کہتا ہوں علی کا نام لے لے کر اس ٹولے کو اس ٹولے کو جس کے خلاف حدیثیں پیش کی اور بیانی شیعہ کا ان کے گھر سے پکڑا گیا تقریر سے پکڑا گیا علی کا نام لے لے کر علی سے دور ہوتے ہو علی کو تنگ کر کے تم بڑا مسرور ہوتے ہو ان کو خلیفہ بلا فصل کہہ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی اولیت افضلیت کی قطیت کا انکار کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے کے اور ان کو استقلالاً مان کے علی کا نام لے لے کر علی سے دور ہوتے ہو علی کو تنگ کرتے ہو بڑا مسرور ہوتے ہو خدارہ سیکھ لو پہلے شریعت سے شرائط کو وگرنہ تم علی والوں سے خود مفرور ہوتے ہو تم علی علی کر کے یوں علی والے نہیں علی والے وہ ہیں جن کو علی علی والا بتا رہے ہیں اور وہ تب ہے جب محبت میں غلوف نہ ہو اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو استقلالاً نہ مانا جا ہم علی والے ہیں تو میں کہتا ہوں علی کا نام نامی پرچمِ مشکل کو شاہی ہے وہ منبعِ ولایت ہیں مسلم ان کی شاہی ہے مگر جو بغض رکھے حضرتِ صدیقِ اکبر سے علی کا نام اس کے واسطے لاتا تباہی ہے تو یہ ٹولا صرف لفظِ علی کی آڑ میں سارا دندہ کرنا چاہتے ہیں اس پر یہ حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھے اب یہ جو صورتحال ہے جو شخص نے تقریر کر کے علی جو منی وانہ من ہو اس کا ترجمہ کر کے پس محمد علی ہے اور علی محمد ہے جو اس مضمون کی حدیثیں گھڑی تھی روافظ نے تین لاکھ ان میں سے ایک اور حدیث کو بھی ذکر کر دوں کیونکہ ہمارے رسیلِ خطیب وہ بھی بہت بیان کرتے ہیں لحمو کا لحمی و دمو کا دمی کیا لفظ ہیں لحمو کا لحمی و دمو کا دمی اس کو حدیث بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ علی جو تیرا گوشت ہے وہی میرا گوشت ہے جو تیرا خون ہے وہی میرا خون ہے یہ الفاظ لحمو کا لحمی و دمو کا دمی وہ جو تین لاکھ گھڑی گئی تھی ان میں ایک یہ بھی ہے مگر آج جو یہ بتائے پھر گالیوں سے بچ کے گھڑے جائے کہ اس کو کہا جائے گا مرود ہے کوئی کیونکہ اس سے ثابت ہو سکتا ہے کچھ کچھ اس طرف کہ محمد علی ہیں اور علی محمد ہیں لحمو کا لحمی و دمو کا دمی توجہ کرنا ویسے بات بڑی سوچنے کی ہے اگر محمد علی ہیں اور علی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا داماد سسر ہے اور سسر داماد ہے یہ جملہ معاشرے میں کسی اور کے بارے میں بول کر پوچھو تطبیق نہ کرو لیکن مطلب تطلب مجھا جائے گا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ آقل مند کوئی کہہ سکتا ہے یہ جملہ کہ داماد سسر ہے اور سسر داماد ہے دلیل دے کے ثابت ہوا کہ داماد سسر ہے اور سسر داماد ہے عام کسی کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہو تو بندے کہیں اسے پاگل خانے میں چھوڑو یہ ممبر پہ کیوں بٹھایا ہوا ہے لہموں کا لہمی دموں کا دمی اس کے بارے میں وہی امام جن کے شیر لذت لے کے لئے خطیب پڑھتے ہیں ان کا فتاوہ رزویہ یہ فتاوہ رزویہ کا نساب فتاوہ رزویہ شریف اس کے اندر جرد نمبر انہتیس میں صفحہ نمبر تین سو انہتر پر یہ لکھا ہے خبر شدید الزوف و قوی الجرہ کہ جس پر ہلکیسی جرہ نہیں سخت جرہ ہے کونسی لہموں کا لہمی و دموں کا دمی لہموں کا لہمی و دموں کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو منصوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ لہموں کا لہمی و دموں کا دمی اس کو امام محمد رزا برے لوی رحمت اللہ علیہ وہ کہہ رہے خبر یہ خبر ہے کونسی شدید الزوف و قوی الجرہ اور دوسرے نمبر پر جو جلد نمبر پانچ ہے وہاں اسی کے بارے میں آپ نے یہ لکھا اور یہ میں سارے علماء کو دعوت دوں گا کہ یہ صفحہ نمبر چار سو ساٹھ جلد نمبر پانچ یہاں پر موضوع جو گھڑی ہوئی حدیث ہوتی ہے اس کو پرکھنے کے طریقے بتائے ہیں آلہ حضرت فاضل بریلی و رحمت اللہ علیہ نے اور ان میں سے جو احکام ہے موضوع کے افادہ دہم موضوعیت حدیث کیوں کر ثابت ہوتی ہے کسی حدیث کا گھڑا ہوا ہونا یہ کیسے پتا چلے گا اس پر پھر آپ نے لکھتے لکھتے جو بارمہ طریقہ لکھا ہے اب دیکھونا ہر بندے کو چھوک ہے کہ سچی حدیث اور پھر جو گھڑی ہو مجھے پتا چلے اردو میں لکھا ہوا ہے دیکھو کتنے جنہوں نے یہ پڑھ کے تو اس کو یاد کیا ہو بارمہ بارمہ نمبر کہ گھڑی ہوئی حدیث کون سی ہوتی ہے کوئی قیدہ کلیہ بتا دو بارمہ قانون امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں گھڑی ہوئی حدیث کے بارے میں اور پھر وہ حدیث ساتھ بتاتے ہیں قانون بھی اور اس قانون سے جو ثابت ہے وہ بھی لکھا ہے یا ناکل گیارہ تو وہ چیزیں ہو گئیں گھڑی ہوئی ہونے کے لحاظ سے بارمہ چیز کہ گھڑی کون سی ہوتی ہے ناکل رافضی حضرات ناکل نکل کرنے والا رافضی ہو ناکل رافضی حضرات اہلِ بیتِ کرام علیہ سیدہم و علیہ السلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اس کے غیر سے ثابت نہ ہوں کہ پیچھے رافضی ماخذ تو ملے شیعوں کی کتابیں مگر کوئی سنی مستند ماخذ اس کا نہ ملے اتنا ہی اس کے گھڑے ہوئے ہونے کے لیے کافی ہے یہ قانون بارمالی تھا آل حضرت فاضل بریلوی نے اب ڈگر کیا ہے کہ ان کے ہاں فیکٹری ہے تین لاکھوں زمانے کی ہیں وہ اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں پھر یہ جو منحاجی ہیں یہ تفضیلی ہیں یہ ان کی تقریریں سنتے ہیں ان کی عورتیں یہ خود ان کے سٹوڈنٹ اور پھر واوا دیکھتے ہیں کیونکہ سنیوں میں تو وہ کسی نے بیان نہیں کی ہوتی یہ نیا پھل داد کا لینا چاہتے ہیں اس شوق میں جہنم کماتے ہیں اب جس وقت وہ بیان کرتے ہیں تو آل حضر فرماتے ہیں کہ ایسی ڈگر پہ نہ چلو جب مستند سنی ماخذ میں وہ بات نہیں تو پھر وہ موضوع ہے جس طرح وہ وہ چشتی کی تقریر تھی واقفوں انہم سولون کے لحاظ سے اور سیکڑوں تقریریں ہیں جو سنیوں میں ریج کی گئی ہیں اور باتیں سب موضوع ہیں موضوع کو پرکھنے کا ایک قانون ان سارے سجادگان سے پیروں سے ان لیٹروں سے ان شیوخ الادیز سے کہہ رہا ہوں جو صحت مند ہیں ان سے نہیں بیمار لوگوں سے باز آ جاؤ ان کس سے کہانیوں سے جو ریفز کی فیکٹری میں گھڑی گئیں اور تم وہ آل سنت میں بات آتے ہو جس کے نتیجے میں پھر کفر لازم آتا ہے جو گھڑی باتوں میں کہیں غیر نبی کو نبی سے بڑھایا جاتا ہے کہیں اللہ سے بڑھا دیا جاتا ہے جو کہ گھڑی یہ چیز ہے وہ کہیں بھی جا کے ٹکرا سکتی ہے اب یہ بارویں 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 اصول جو ہے اس پر مثال کیا ہے آل حضرت نے کیا مثال دی کہ ناکل رافضی ہو اور مستند آل سنت میں سے کسی نے ذکر نہ کی ہو اب کچھ کتابیں اس طرح ہیں جن کا انداز صرف جمع کرنا ہے یہ بھی قول ہے وہ بھی قول ہے کل کسی کو ضرورت پڑھے کی رفض دوں گی تو ہم مل جائیں گے پھر آگے پرکھنا تو ان کا کام ہے وہ اس سٹیل کی کتابیں جن کو مستند ماخذ مانے نہیں جاتا اس کی مثال کہ ناکل رافضی ہو اور آل سنت کے مستند ماخذ میں نہ ہو وہ کون سی حدیث ہے ان حدیثوں میں سے ایک حدیث چار سو اکسٹھ صفحے پہ پتاور رزقے میں لکھی ہے لہموں کا لہمی و دموں کا دمی اب بتاؤ یہ شیر پڑے جا رہے ہیں وہ ہمارے بڑے محترم ہیں سید فدا حسین شاہ صاحب محترم اس لئے کہتا ہوں کہ فاضل بریلوی نے فرمایا اور پھر شیر پڑتے ہیں داد لیتے ہیں میں کہتا ہوں شاہ جی فاضل بریلوی نے یہ بھی فرمایا اے حفظ باتی سیدو فاضل بریلوی نے یہ دو جگہ فتوے میں فرمایا اور تم اپنی تقریروں میں اس کو حدیث بنا کے پیش کرتے ہو اور یہ تو بھی یافیت ہے ان سے علاوہ جو ہے کیا کچھ کیا جا رہا ہے اب کون ایک ایک چیز ان کو جا کے بتائے اور پھر گلیاں بھی کھائے چلو مجھے تو کہیں گے چٹا نہ چھو چار لفظ پڑ گیا کھلوندہ کہتا یہ نہیں یہ امام احمد رضا بریلوی نے دو جگہ لکھا ہے آؤ تفصیل یوں تم کہتے ہو ہم آج بھی سننی ہیں آج بھی سننی ہیں آج بھی سننی ہیں تو ترما میٹر ہے امام احمد رضا بریلوی کا تم تو جگہ جگہ رفضیوں والا بیانیاں لے کے پھر رہے ہو اور پیچھے یہ صورتحال ہے تو اس بنیاد پر یعنی وہ بات اس کا میں رد پیش کر رہا ہوں ان لفظوں سے بھی جو لعان شاہ نے کا محمد علی ہے اور علی محمد ہے پورا لفظ محمد تو دور کی بات یہ تو جس کو کچھ حدیث کہہ رہے تھے آل حضرت اس کا بھی رد کر دیا اس بنیاد پر ضروری ہے عقیدے کی حفاظت اور وہ ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے آج اس موقع پر لائیو دعوت دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ 28 مئی کو کراچی کی سرزمین پر نشتر پارک میں تاریخی سنی کانفرنس منقد ہو رہی ہے تاریخی تحفظ ختم نبوت کے لیے تحفظ نظریہ پاکستان کے لیے نظام مصطفیٰ کی حکمرانی اور نموس مصطفیٰ کی پاسبانی کے لیے اور کانفرنس ابھی منقد ہونے جا رہی ہے لیکن کچھ لوگوں کی چیخیں پہلے ہی عجب تیری خطابت ہے عجب تیرے مکالے ادھر چیختے ہیں گورے ادھر پیٹتے ہیں کالے اللہ کرے انشاءاللہ احتمام کے ساتھ دعا ہے کہ یہ پیغام جائے ہر طرف کیونکہ بیماری کا علاج بڑا لازم ہے اور آج کے دن کے لحاظ سے پریت رہنما یا عسین ملک ان کے لحاظ سے بھی میں اقرارداد منظور کروانا چاہتا ہوں بھارتی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں یاسین ملک پر جو کشمیری حریت حریت رہنما بکبوز آبادی انہیں طویل مدد سے جیل میں بند کیا گیا ہے اب ان پر کچھ مقدمات ٹھوستے جا رہے ہیں اور سزائے موت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں تو ہمارا بھارتی حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ یاسین ملک کو رہا کیا جا یاسین ملک کو ہماری ان سے کوئی دوستی نہیں کوئی رشتہ نہیں لیکن کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم